بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہومیٹ آج میں ہوتوک پینکک بنانے لگی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے بنیں گے امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی یہ کورین سویٹیش ہے جس میں براؤن شگر اور ہنی نٹس ویڈا کی فیلنگ کی جاتی ہے آپ اس میں کچھ بھی فیلنگ کر کے بنا سکتے ہیں بہت آسان سی ریسیپی ہے جس طرح ہم ڈونٹس بناتے ہیں یہ بھی تقریباً اسی طرح ہی بنتے ہیں اور پینککک کا تھوڑا سا بیٹر پتلا ہوتا ہے لیکن اس کا ہم بلکل ڈو بنائیں گے ڈو بنا کے پھر بنائیں گے اور اس میں میں نے جو فیلنگ کی ہے وہ نوٹیلہ کی اور چیری سوز کی فیلنگ کی ہے بہت ہی مزے کے بنیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو بنانے کیلئے آپ کو تین کپ میدہ چاہیے اس میں تھوڑا سا آپ نمک ٹال دیجئے گا دو سے تین پنچ اور سات میں نے اس میں ڈالی ہے کیسٹو شوگر تین چمچ بھر کے اور ایک پیک میں نے لیا تھا خمیر کا جو ٹین گرام کا ایک پیک ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈالا جو کہ دو کھانے کے چمچ بنتا ہے اب آپ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح اس میں مکس کر لیجئے گا پہلے اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور بٹر اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک انڈا لیا ہے وہ ڈال دوں گے اور تین کھانے کے چمچ میں نے یہاں پہ بٹر لیا تھا اب آپ یہ بھی اس میں ایڈ کر دیجئے گا اور اس کی ڈو بنانے کے لیے آپ کی مرسی ہے آپ تھوڑا سا گرم پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اور دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں دودھ ڈالنے سے یہ بہت ہی سوفٹ سے بنیں گے میں نے اس کی جو ڈو بنائی تھی وہ دودھ میں بنائی تھی ایک کپ میں نے فریش ملک لیا تھا اور تقریبا میرا پورا ایک کپ بھی اس میں ہیوز ہو گیا تھا اب اس طرح مکس کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا وارم ملک ہے میرے پاس اس کو ہم میں تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کرتی جاؤں گے اور ایک سوفٹ سی ہم ڈو بنا لیں گے جس طرح ہم ڈونٹس کی ڈو بناتے ہیں بلکل سیم اسی طرح ہم اس کی ڈو بنا کے تیار کر لیں گے تھوڑا سٹکی ہوگا لیکن جب آپ اس کو نیٹ کریں گے تو یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اب آپ نے کسی بھی ڈش میں اس کو آئل لگا کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا رائز ہو جائے ایک گھنٹے کے بعد جب رائز ہو جائے گا تب ہم اس کی تھوڑا سا نیٹ کریں گے دوبارہ تاکہ اس میں جو ببلز ہیں جو ائر آگئی ہے وہ ختم ہو جائے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور پھر جو یہ ڈو ہے اس کو اس طرح نیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ایکوال پارٹس میں کٹ لیں گے تین کپ میں نے میدہ لیا تو تو اس میں میرے تقریباً ٹویلف ہٹوپ بنے تھے اس طرح آپ اس کو کٹ لیں تاکہ آپ کے جو پین کیک ہے وہ بلکل ایکوال سائز کے بنے اور اس طرح آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے پہلے رکھ لینے ہیں سارے اس کے بعد یہاں پہ میں نے چیاری ساس بلکل فریش چیاری کی ساس بنای ہوئی ہے یہ آپ چاہے تو اس کی جگہ جیم بھی یوز کر سکتی ہیں کوئی بھی فروٹ یوز کر سکتے ہیں اور یہ نوٹیلا چاکلیٹ میں یوز کروں گی اس میں فیلنگ کے لئے اس میں آپ نٹس بھی یوز کر سکتی ہیں جیم بھی یوز کر سکتی ہیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو چیز آپ کو اس کی فیلنگ میں پسند ہو وہ یوز کر لیں موزریلا چیز بھی یوز کر سکتی ہیں اس طرح آپ نے پہلے اس کو روٹی کی طرح پیڑے کو بیلنا ہے اس کے کنارے تھوڑے پتلے کر لیجئے گا درمیان میں یہ تھوڑا سا موٹا ہوگا تاکہ جب ہم اس کا پیڑا بنائے تو یہ درمیان سے پھٹے نہیں ہیں اس طرح کرنے کے بعد اس میں آپ نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے سوس ڈالنے یا چاکلیٹ ڈالنے آپ بھی مرسی ہے اس طرح ڈالنے کے بعد ہم اس کے جو کنارے ہیں اس کو سیلڈ کر دیں گے اس طرح اکٹھا کر لیں گے سیلڈ کرتے جائیں گے اس کے کنارے تھوڑے اچھی طرح سیلڈ کیجئے گا تاکہ اس میں جو ہم فیلنگ کریں وہ باہر نہ نکلیں اس طرح آپ نے اس کو اچھی طرح پنچ کر کر کے بند کر دینا ہے یہ ایک بن کے تیار ہو گیا ہے پینکیک اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے پہلے اس کے بعد اس کو پکانا شروع کریں گے اس طرح پہلے آپ بیل لیں اور پھر اس کے اندر فیلنگ کر لیں اب میں نے اس میں نوٹیلہ کی فیلنگ کیا ہے اس طرح فیلنگ کرنے کے بعد آپ نے دس سے پندرہ منٹ اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پھر نون سٹک کوئی بھی پین لینا ہے آپ نے اور آپ نے اس کو پین میں بنانا ہے اس طرح آپ بنا دی جائیں اس کے کنارے آپ اچھی طرح بند کیجئے گا تاکہ جب یہ پکے تو یہ باہر نہ نکلے اس کا سوس اس طرح میں نے سارے یہ ریڈی کر لیے تھے سویٹ ڈیش یہ ویسے کوریا کی یہ لیکن آپ اس کے اندر چیکن کی بھی فیلنگ کر سکتے ہیں اور کیمی کی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ بنا کے پیڑے چھوٹے چھوٹے جیسے آپ پوڑیاں بیلتی ہیں پوڑیوں کے پیڑے لیتی ہیں بلکل اس طرح آپ نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے کیونکہ جب ہم اس کو بنائیں گے تو یہ اور زیادہ ریسٹ کی وجہ سے رائز ہو جائیں گے تو اس لئے آپ نے چھوٹا پیڑا لینے ہے زیادہ بڑے پیڑے نہیں بنانے ورنہ وہ بہت بڑے بڑے بن جائیں گے ایسی طرح آپ فول کرتی جائیں کناریں اچھی طرح اس کے کنارے سیلڈ کرنے کے بعد اس کو ایک ہاتھ پہ گھما کے ایک پیڑی کی شکل میں آپ بنا لیں اب یہ جب بن جائیں گے اس کو کوئی بھی کپڑا اوپر لگا کے اس کو ڈھک کے رکھ دیں اب یہاں پہ میں نے ایک نان سٹک پین لیا اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور آئل کو ٹیشو کی مدد سے اچھی طرح پورے پین میں پھیلا دیا ہے بلکل آپ نے سلو فلیم پیس کو پکانا ہے بلکل جیسے ہم رائز وغیرہ کو دم لگاتے ہیں جو فلیم سلو ہوتا ہے اس پیس کو بنانا ہے تین سے چار منٹ اس طرح آپ نے اس کو پین میں لگا کے اوپر سے کور کر دینا ہے تین چار منٹ بعد ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے کہ یہ نیچے سے پکے ہیں کہ نہیں پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے دیکھیں یہاں پہ تین سے چار منٹ اس کو لگیں رائز ہونے بھی اور پکنے بھی اور جب یہ تھوڑے سے ہم سائٹ چینج کریں گے تو اب ہم اس کو جو چمچ ہوگا اس کی مدد سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ پینکیک کی شکل میں آ جائیں جب میں اس کو ٹرن کروں گی اب دوسری سائٹ بھی آپ نے اس کو تین سے چار منٹ پکانی ہے اور تین سے چار منٹ پکانے کے بعد اس کو بھی آپ نے ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا سا پریس کرتے جانا اور جب ان کا کلر گولڈن ہو جائے گا ہم اس کو اتار لیں گے یہاں پہ یہ بن کے ٹریڈی ہو گئے ہیں ٹوٹل اس کو پانس سے چھ منٹ لگے تھے ان کو بننے میں اسی طرح میں نے سیکنڈ بیچ بھی رکھ دیا بننے کے لیے اور اس کو بھی میں آپ چینج کر رہی ہوں اس طرح آپ چینج کرتی جائیں اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے اپنے پریس بھی کرتے جانا ہے تاکہ یہ تھوڑے فلیٹ ہوتے جائیں اس طرح یہ تقریباً سارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور میری چیری والے بھی بہت مزے کے بنے تھے ابھی میں آپ کو اس کی فیلنگ دکھاتا ہوں کتنی مزے کی اس کی اندر فیلنگ ہے اور نوٹیلا والے بھی بہت مزے کے بنے تھے امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی